اسلام علیکم ایموری ورن مائیسیل دانش حسین امید کرتا ہوں آپ سب خیرت سے ہوں گے ویلکم تو مائی یوٹیوب چینل دہ لیونگ ورڈ 07 آج ہم ایک نیا چپٹر شروع کر رہے ہیں بہت انٹریسٹنگ اور ڈیٹیل میں ہوگا امید کرتا ہوں یہ بھی چپٹر جو ہے آپ کو ہیلپل رہے گا میرے چینل کو سبسکرائب کریں شیئر کریں تاکہ موسلی بچوں کو جو ہے ہیلپ ملے آج آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ ہم جو ٹپک اسٹارٹ کر رہے ہیں اس کا نام ہے امیون سسٹم یاد رہے ہر کنٹری کی ایک ڈیفینس لیول ہوتی ہے اگر ہم پاکستان کی پاک کریں تو ہمارے ملک کے اندر مختلف ادارے موجود ہیں جو ہماری کنٹری کی سیفٹی کے لیے کام کرتے ہیں تاکہ کوئی بہار جو ہے ہمارے دشمن ملک ہمارے کنٹری پر اٹیک نہ کر سکے ایسے ہی ہماری بوڈی کے اندر بھی ایک آرمی ہے جو ہماری بوڈی کو پروٹیکٹ کرتی ہے کسی بھی ہامفل سسٹنس وہ ہامفل سسٹنس کوئی بھی ہو سکتا ہے کوئی کیمیکل ہو سکتا ہے بیکٹیریا ہو سکتا ہے یا وائرس ہو سکتا ہے تو اس پروٹیکٹیو ایک سسٹم کو ہم بولتے ہیں امیون سسٹم اور بقایا جو ہم اس کے آگے ڈیفرنس دیکھیں گے اس میں آپ کو پتا چل جائے گا کہ امیون سسٹم امیونٹی اور امینولوجی میں کیا فرق ہے آج ہم اس کے بیسک چیزوں کو دیکھیں کہ کون کون سی چیزیں امیون سسٹم میں انوالوے آئی ستا آئی ستا آئی سکوم کمپلیکس کرتے جائیں گے تو سب سے پہلے اگر ہم دیکھیں کہ امیون سسٹم کیا ہے یاد رہے امیون سسٹم ایک سسٹم ورڈ آ گیا امیون کے پیچھے اس کے ساتھ بہت سی چیزیں ملی بھی ہوگی جیسے ہمارے ملک میں ایک سسٹم بنا ہوا ہے ہمارے کنٹری کی سیفٹی کا جس میں آرمی بھی ہے رینجرز بھی ہے انٹیلیجنس بھی ہے جسے ہم آئی ایس آئی بولتے ہیں اور پولیس بھی ہے آپ ایوییشن دیکھ لیں جو ائر فورس ہوتی ہیں آپ بحری جہاز دیکھ لیں ٹھیک ہے جو مرین پولیس ہوتی ہے مطلب مختلف انسٹیٹیوٹس مل کر ایک سسٹم میں بن جاتے ہیں اور اس سسٹم کا کام ہوتا ہے یہاں پر بھی ایک سسٹم بنا ہوا ہے جس سسٹم کے اندر مختلف چیزیں مل کے صرف اور صرف ایک کام کرے گی تو پروائیڈ پروٹیکشن اور سیفٹی تو ہم بولیں گے امیون سسٹم کو اگر ایکسپلین کرنا ہو تو ایسے کریں گے انسٹیوٹسها سسٹم دیں جی لپیشن چپ اسی بوڈی ایک ایسا سسٹم جو مختلف آرگنز ٹیشو اینڈ بوڈی فلیوڈ سے بنا ہوا ہوتا ہے اور جس کا کام ہے صرف ایک بوڈی کو پروٹیٹ کرنا پرام اینی پیتھوجن ٹھیک ہے بابا تو امیون سسٹم کلیر ہو گیا اگر ہم دیکھیں اس میں بات آئی ہے آرگن ٹیشو بوڈی فلیوڈ اگر آرگنز کی بات کریں جو جو چیزیں اس میں آئیں گی سب سے پہلے اسکن سب سے بڑا جو ہے بوڈی کا آرگن اور سب سے بڑا ڈیفینس آرگن بھی بولا جاتا ہے جیسے فرس لائن اپ ڈیفینس میں آتے ہیں دوسرے جو بھی ہمارے میوکس میمبرین ہے میوکس میمبرین ٹیشو بڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈی جو ہماری پروٹیکشن میں ہیلپ کریں گے کسی بھی پیتھوجن کیا گینز تو اس کو دیکھیں تو یہ ڈیفینیشن ہمیں کلر ہو گئی کہ مختلف آرگن ٹیشو اور بوڈی پروٹیکشن میں بن کر ایک سسٹم بنا ہے جسے ہم بول دیں امیون سسٹم اور وہ کیا کرتا ہے وہ کرتا ہے ہمیں پروٹیکٹ اب جب یہ ساری چیزیں آپ اس میں مل جائیں گی یہ ساری چیزیں آپ اس میں مل کر کام کریں گی تو بوڈی میں ایک ایبیلیٹی آ جائے گی کسی بھی چیز کو روکنے کی کسی بھی چیز کو ڈسٹرائے کرنے کی کسی بھی چیز کو ایلیمنیٹ کرنے کی اس ایبیلیٹی آپ فائٹ کو بولیں گے امیونٹی امید کرتا ہوں یہ بھی آپ کا کلر ہو گئے ہوگا تو اس کو لکھیں گے جب یہ ساری چیزیں مل جائیں گی تو ایک سسٹم بنے گا کونسا سسٹم امیون سسٹم اب اس سسٹم کے اندر ایک قابلیت آ گئی کسی بھی چیز سے لڑنے کی جب اس سسٹم کے اندر قابلیت آ جاتی ہے کسی بھی چیز سے فائٹ کرنے کی تو ہم اس سے بولیں گے امیونٹی تو میں نے کیا لکھا ہے ایبیلیٹی آف بوڈی جو فائٹ ڈسٹرائے اور ایلیمنیٹ اینی پارٹیکل فرام بوڈی اینی پیتھوجن فرام بوڈی کسی بھی پیتھوجن کو پیتھوجن بولتے ہیں کسی بھی حامفل سبجیٹ کو یا حامفل پارٹیکل کو جو ہماری بوڈی کے لئے نقصان کر رہا ٹھیک ہے بابا اب اگر ہم ان دونوں کی اسٹیڈی کے بارے میں بات کریں گے امیون سسٹم اور امیونٹی کے بارے میں اگر ہم ان پر اسٹیڈی کریں گے تو اس فینامینا کو ہم بولیں گے امیونو لاجی تو اس کو لکھیں گے دہ امیون سسٹم اور امیونٹی جب ہم اس دونوں کی اسٹیڈی کریں گے تو اسے ہم بولیں گے امیونو لاجی اور امیونو لاجی کا فادر کون ہے ایمیل ایمیل is known as the father of امیونو لاجی ٹھیک ہے بابا اب اگر ہم امیون سسٹم کو تھوڑا اور مطلب وائدلی بات کریں تھوڑا اس کو ڈیٹیل میں لے کے جائیں تو اس کے مختلف جو ہے ہمیں چیزیں ظاہر آئیں گی ٹھیک ہے بابا اب اگر ہم امیون سسٹم پہ بات کر رہے ہیں تو امیون سسٹم کے ڈیفینس میکنیزم کو دیکھیں گے کہ یہ امیون سسٹم ڈیفینس وغیرہ کیسے کرتا ہے how it is going to defend our body یاد رہے امیون سسٹم کے کام کرنے کے دو طریقے ہیں آہستہ آہستہ میں آپ کو ڈیٹیل میں لے کے جاؤں گا لیکن آپ کو تھوڑا بیسک پتہ ہو کہ what does that mean اس کو میریز کر رہا ہوں تاکہ میں تھوڑا ڈیٹیل سے آپ کو سمجھا ساتھوں ٹھیک ہے بابا امیون سسٹم کے کام کرنے کے دو طریقے ہیں ڈیفینس میکنیزم میں آپ کو دو چیزیں ملے گی ایک ہوگا اسپیسیفک امیون سسٹم ٹھیک ہے بابا دوسرا ہوگا نون اسپیسیفک امیون سسٹم ٹھیک ہے اسپیسیفک امیون سسٹم میں یاد رہے انٹی بوڈیز انوولڈ ہوں گی ٹھیک ہے بابا اور اسی اسپیسیفک امیون امیون سسٹم کو تھرڈ لائن آف ڈیفینس بھی کہا جاتا ہے اور اسی اسپیسیفک امیون سسٹم کو ایکچولی امیون سسٹم بھی کہا جاتا ہے اور اس کو ریڈ زون بھی کہا جاتا ہے ریڈ زون آف دا باڈی موس سینسیٹیو این پری اپرو بیننٹ سسٹم آف دا بوڈی اب اسپیسیفک ورڈ بتا رہا ہے کہ یہ کسی بھی پرٹیکلر چیز پر کام کرے گا فور اگزیمپل جو بوڈی کے لیے بہت حام فلو ٹھیک ہے یہ بات تب سمجھاؤں گا جب آپ نون اسپیسیفک سمجھیں گے نون اسپیسیفک کا مطلب ہے نو اینی انوال مینٹ آف انوال مینٹ آف انٹی بوڈی اس میں انٹی بوڈی کی کوئی بھی انوالمنٹ نہیں ہوگی اس میں جو چیزیں انوال ہوں گی آپ کا ایک اسکن ہوگا اور دوسرا موکس میمبرین یہ دونوں چیزیں آپ کے نون اسپیسیفک ایمیون سسٹم میں آئیں گی یاد رہے نون اسپیسیفک ایمیون سسٹم کو ایکسٹرنل اور انٹرنل میں ڈیوائیڈ کیا گیا ہے اب ایکسٹرنل میں ایکسٹرنل میں آپ کی فرسٹ لائن آپ ڈیفینس آئے گی جسے ہم اسکن اور اسکن اور موکس میمبرین بولتے ہیں اب انٹرنل میں آپ کے اندر سیکنڈ لائن آپ ڈیفینس آئے گی جس میں مختلف پروٹین ہوں گے مختلف ہمارے بوڈی کے لیے ڈیوی بی سیز ہوں گے ٹھیک ہے مختلف انٹر فیرونس ہوں گے پروٹینس ہوں گے ٹھیک ہے انفلامیشنی فیکٹری فیکٹرس ہوں گے پروستا گلیڈنس ہوں گے وہ کیا کریں گے وہ انٹرنلی بوڈی کو پروٹیٹ کریں گے وہ تب ایکٹیو ہوں گے جب بوڈی کے باہر سے جو اسکن اور موکس میمبرین ہے وہ انیبل ہو جائیں کسی چیز کو روپنے کے لیے ٹھیک ہے تو ہم نے آج کے لیکچر میں اسپیسفک ایمیون سسٹم اور نان اسپیسفک ایمیون سسٹم کی بات کی جو نان اسپیسفک ایمیون سسٹم ہے یاد رہے یہ بائے برت ہوتا ہے اسی لیے ہم اس کو انیٹ ایمیون سسٹم بولتے ہیں اور جو اسپیسفک ایمیون سسٹم میں اسے ہم بولتے ہیں اکوائیڈ ایمیون سسٹم جو ہمیں بعد میں بائے برت کے بعد میں ہمیں انوائرومنٹل فیکٹر سے گین کرنا پڑتا ہے ٹھیک ہے بابا اب ہم ان کی بات دیکھیں جب نون اسٹریسپک کی بات آئے گی تو اس میں اسکن اور میوکس میمبرینٹ کا اور باڈی فلیوٹ کا بڑا رول ہوگا ایکسٹرنل فیکٹرز میں الگ سے ہم بات کریں گے جس میں ہم ڈسکس کریں گے رول آف اسکن رول آف جی آئی ٹی رول آف ریسپائریٹی ٹریک گوبلیٹ سیلز کا کیا کام ہے اوکسینیٹک سیلز کا کیا کام ہے یہ آہستہ آہستہ ہم ڈیٹیل میں اس کی بات کریں گے آج صرف انٹروڈکشن تھا اور آپ کو بتانا تھا کہ کون کون سی چیزیں آپ پڑھیں گے ان ساری چیزوں کو ہم اگلے لیکچئر میں بہت ڈیڈیل میں بات کریں گے تاکہ آپ کو ایک ایک چیز آسانی سے سمجھ جا جائے یاد رہے یہ لیکچئرز ڈیٹیلڈ ہوں گے اس میں بہت سی نئی چیزیں آپ سکھیں گے امید کرتا ہوں یہ چھوٹا جو آج آج کا انٹروڈکشنری ٹوپک تھا آپ کا کلیر ہو گیا ہوگا تمام جلد فرسٹ لائن آف ڈیفینٹس پر بات کریں گے آپ امید کرتا ہوں وہ آپ کے لیے ادھے رہے گا